موسیقی 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 یہ کہ یہاں پر یہاں پر جو ایراب ہیں وہ مجھے بہت پسند کرنے لگے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں تھوڑا سٹیک تھا سٹیکٹرینر تھے باقی یہاں پر انڈینز تھے اور فلپینوز وغیرہ تھوڑا ان سے ہچکچاتے تھے اور میرے اندر وہ چیز نہیں تھی میں تھوڑا سا وہ مارپیٹ بھی کر لیتا تھا ہاں پروفیشنل کے ساتھ مطلب ٹریننگ کے لیے آپ اس کو مار لیتے تھے میرے ارگا بندہ جی مجھے جاوڑا پوچھے میرے باؤس تھے آئینے جیم کرنوا آسے تھے وہ کتھے نہیں وہ کہاں جو ٹرینر نے انہوں نے کانا پڑھائے اچھا وہ مارنے پیٹنے والی کیا بات تھی اصل میں جو پروفیشنلز ہے نا ایک تو میں ان سے پہلے بات کر لیتا تھا بھائی دیکھیں وہ یہاں پہ ہر بندہ آتا ہے بہت شوق ہوتا ان کو جو بھی نیا بندہ آتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ ایک ماہ میں میرے مسئلز اس طرح بن جائیں اور امپروفمنٹ ہر بندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی یہاں پہ جو ایرابز ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہر دن وہ ہمیں اپنا جسم دکھاتے ہیں کہ کچھ امپروفمنٹ ہویا ہے کہ نہیں تو میں پھر ان سے پہلے کر لیتا ہوں مہدہ پھر اگر آپ نے ریزلٹ دیکھنا ہے تو ایک ماہ میں آپ کو ریزلٹ ملے گا لیکن آپ نے مجھے جو ہے نا پھر اپنے جو میرا سٹائل ہے اس پہ آپ نے ناراض نہیں ہونا تو بلکہ ناراض نہیں خوش ہوتے تھے تو میں ان کو مار پیٹ لیتا تھا ہاتھیں کی چانٹا پڑھ دے تو کی کر دے تو نہیں ہاتھوں سے ہجے مارتے ہیں جب آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آپ کو ویسے بھی مارنے ہوتا ہے آپ کے شولڈرز میں خوش ہوتے ہیں چھے یہ بہت جگہ ہے جہاں پہ لوگ شوق سے مارکا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور ٹرینرز جو ہیں لاہور میں میرے دو ٹرینرز تھے ایک جاوید بٹ ساغ جی اور ایک اسلم خان صاحب اسلم خان صاحب وہ ہیں جو شیپز میں عمران خان کو بھی ٹریننگ کرواتے تھے وسیم اکرم کو بھی ٹریننگ کرواتے تھے بڑے شان اب بھی کرواتے ہیں مجھے ابھی کل تک ٹریننگ وہی کرویا کرتے تھے وہ بھی مار کے کرواتے ہیں نہیں وہ بڑے پیار سے بڑی محبت سے صرف پروفیشنلز کے لیے صرف پروفیشنلز کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا آپ جو ہے نا دیکھیں جہاں پہ آتے ہیں لوگ یہ صرف پروفیشنلز کے لیے آپ دیکھیں آپ کیک بوکسنگ دیکھیں بوکسنگ وہاں کتنی مار پیٹ پڑتی ہے میں کبرٹی بھی کھیلتا رہا ہوں آپ اگر اوپن کبرٹی دیکھ لیں تو کیا آشان نشر کر دیں سر میں جن جعوید بٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ سمنہ باد لاہور میں ابتدائی دنوں کی بات ہے آپ نے تو وہ نہیں دیکھا نا وہ دور جو وہ ایک دن جیو کے ساتھ میں میرا ایک کلپ ایکسرسائز کرتے ہوئے شاید اس میں ہے وہ دیکھئے گا کہ وہ عجیب دور تھا مطلب ہے دوزار گیارہ میں بڑی ایکسرسائز کرنی ہیوی ٹریننگ کرنی تو یہ تھے جعوید بٹ صاحب ٹریننگ میں جم ان کا استعمال کرتا تھا میرے گھر والے جم میں آیا کرتے تھے اسلام خان صاحب وہ جو جعوید بٹ صاحب تھے نا وہ تو کہا کرتے تھے کہ ان کی ٹپیکل ایک دھمکی پتہ کیا ہوتی تھی کہ جہ ہونیا کیتا نا تو میں لٹا تو پھڑ کے تو چوک کے تلے مارنا یعنی ٹانگوں سے پکڑ کے کلٹا کے نیچے دوبی پٹڑے کی طرح تمہیں پٹک دینا زمین پر this is what he used to say اور تصور اتنا بھیانک ہوتا تھا کہ بندہ اب بیہیو کرتا تھا جعوید بٹ بڑا لاجواب آدمی مجھے بہت پسند تھا تو آپ کو کوئی مائر پڑی مارتے نہیں تھے وہ وہ پھر تنگ کرتے تھے یعنی ایک چیز ہوتی ہے لیگ پریس آپ جانتے ہیں اب لیگ پریس کے اوپر پانچ پلیٹیں ادھر پڑ گئیں پانچ ادھر پڑ گئیں ڈنڈا ختم ہو گیا ہے اب پلیٹوں کی گنجائش نہیں اس کے اوپر لڑکا بٹھا دیتے تھے اتا ہے بھائید بھائید کرنے کے لئے بند پر بڑھا دیتے جی جی کیا ہون چوک نا یہ تو شددد ہے شددد کرتے تھے آپ بھی اس تشدد کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا وہ پروفیشنرز کے ساتھ ہی ہوتا اور ایک ٹرک بھی آئی ہے آپ جب وہ ہیوی ویڈ اٹھا رہا ہوتا ایک تو اس کی پین ہو رہی ہوتی ہے آپ جب اوپر سب اس کو مارتے ہیں تو اس کو وہ پین بھول جاتی ہے تو وہ آرام سے لگا لیتے ہیں مزیز اوکے سو دارس اچلی ترک بہائید سر یہ جو آپ نے نام رکھا اس پروگرام کا سٹوڈیو تھری پہلے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں پھر بتاتے ہیں سٹوڈیو تھری دراصل ایک وجہ ہے کہ اس کا نام کیوں رکھا ہے کہ اس شو میں تین سیگمنٹس ہوں گے پہلے تم سیملس کرتے ہیں جی کہ جیسے بھولے بسرے گانے ہیں یا بھولی بسری کتابیں ہیں یا میل باکس ہے یا میل باکس ہے جی تو وہ سیملس چلتا ہے جی اب آکے میں نے محسوس کیا تھا کہ ساری چیزوں کو کنسولیڈیٹ کر کے کیونکہ اب اللہ نے ہمیں سٹوڈیو پہلے تو سٹوڈیو نہیں تھا نا جی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی مقام پہ کسی کیفیٹیریا پہ بیٹھے ہیں ہم وہی پہ شو کر لیتے تھے تو اب آکر چونکہ اللہ نے سٹوڈیوز دے دی ہیں ایک سے زائد دے دی ہیں اور آپ کو ایک اور نوید مسررت میں سنا دوں کہ ابھی سٹوڈیو نیچے والا بڑا سٹوڈیو فائنل نہیں ہوا یہ ہے لیکن مجھے دو جگوں سے آفر آگی کہ آپ رینٹل ویسز پر سٹوڈیو میں دے دیں واہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹوڈیو بنانا واقعی مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے جی ہے it requires a lot of energy lot of expertise patience and resources جی بالکل یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے بنا لینا اور ہمیں چونکہ چھوٹا سٹوڈیو چاہیے تھا اس لیے ہم نے اس جگہ کے انتخاب کیا ورنہ دوبئی میں production city media city اس جیسی لا جواب جگہ کوئی نہیں ہے اللہ نے چاہا جب ہم شکیل صاحب بڑا show کریں گے نا اگر کبھی کیا تو اول تو بڑا show ہماری requirement نہیں ہے تو اس کے لیے وہ جگہ best ہے اس کے تین segments ہیں نمبر ون مہمان کے ساتھ گفت و شنید جو ہم نے زندگی کا سفر شروع کر رہے تھے جی ہے اب زندگی کا سفر is the first segment جس کے لیے آج ہم نے مبشر بخاری صاحب کو ضائمت دی ہے جی کہ یہ ان achievers میں سے ہیں کہ UAE کے اندر اور پورا international ڈیاسپورا جو ہے پاکستانی بھی انڈینز بھی میری بڑی خواہش ہوگی کہ سری لنکنز بھی نیپلیز بھی بنگالی بھی اگر یہاں پہ وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کی راہ و رسم ہیں تو ہم انہیں ضرور دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ بھئی کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچیں آپ بالکل یہ دس منٹ کا ایک جرنی تھرور لائف ہے جی ایک تو یہ ہوگا دوسرا اس کا segment ہے of course mail box جی اب اس کو ایک separate segment ہم نہیں کرنا چاہتے وہ پھر خوشک سا ہو جاتا ہے اور بڑا نصابی سا کہ اس نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے فلانا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے اور اگر ہم skip کریں تو پھر ہمارے views نراز ہوتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں کرتے جی بات نہیں کرتے تیسرا segment جو ہے نا بھولے بسرے گانے جس میں film کا تذکرہ ہے جس میں کتابوں کا تذکرہ کیونکہ آج کل رمضان ہے رمضان special ہمارا بھولی بسٹی کتابیں ہیں اور رمضان کے بعد کتاب اور لوگ میں وہ کہ اس میں زیادہ تر پیروڈی ہوتی ہے اس میں کومیڈی ہوتی ہے وہ مزا نہیں آتا لیکن وہ جو سنجیدہ جو نیش آرڈینس ہے نا جی اسے انتظار کرنا ہوگا وہ یا رمضان میں ہم اسے کیٹر کرتے ہیں یا محرم میں یا ایسے special days پہ ایک تو ریزن یہ تھی کہ یہ تین segments کو ہم نے یک جا کر کے studio 3 کر لیا نمبر 2 ایک بہت بڑا آدمی پاکستان کا مقصود صاحب انہوں نے studio 2 studio 2 یہ کیا نا تو دھائی کے بعد تین کی باریات ووکے سر تو ان کو commemorate کرنے کے لیے ان کو بیچ میں شامل رکھنے کے لیے ہم نے studio 3 کا سلسلہ شروع کیا تو سر اس studio 3 سے پہلے بھی آپ زندگی کے سفر ریکارڈ کر چکے ہیں ایک دو اپیسوڈ تو اس کے بارے میں اب وہ پروگرامز تو اچھے ہیں میں مان میرے بہت ہی دل کے قریب ہیں دوست ہیں ایک ڈاکٹر ہے نور السبا جی اور جو ہمارے ساتھ ہر آؤٹڈور پہ شامل ہوتی ہیں چاہ شاہ والی آپ نہیں تھی اس interview میں کیونکہ آپ کی جگہ نازیا نے یہ interview کیا نازیا دوان ہو always a company دوسرے ہیں ڈاکٹر ساکب اور ان کی اہلیا اب ہم اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ وہ ہم نے مستار لے رکھا تھا وہ studio جو دیگر کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسوٹی کا studio ہے تو کیا اس شو کو ہم as it is چلا دیں اس کی کانٹ چھانٹ کر کے وہی لگا دیں یا پھر آپ لنک دے دیں آپ کا لنک لے کر ہم وہ segment اسی کے اندر incorporate کر لیں merge کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ اس پروگرام کی sanctity میں اضافہ ہوگا کہ this is a proper forum for this kind of program کیونکہ اس کی گنجائش ایسے بھی ہوگی کہ کچھ دوست ایسے ہیں میں insist کر رہا ہوں وہ ابودابی میں ہے اور وہ آنا بھی چاہ رہے ہیں وہ آ سکتے نہیں ان کے کام کی نویت ایسی ہے کہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور وہ request پہ request کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنی team جتنی ہو سکے لے کر یہاں پہ آجو ہمارے guest بنو اور یہاں پہ آکے program کرو میرے گھر پہ کر لو یا جیسا بھی ہے فیکٹری میں کر لو business تین چار لوگ ایسے ہیں تو جو outdoor ہوگا ہم کریں گے وہاں پہ لیکن اسے incorporate کر دیں گے اس کے اندر تو اس لیے میں ابھی DCN لے نہیں سکا آغاز ہم کچھ ایسا ہی کریں گے ہو سکتا ہے یہ پہلا program وہ دوسرا تیسرا ہو سکتا ہے سر آپ نے دو باتیں مجھے یاد دلائی تھی ایک patrons سے مطالق اور ایک youtube کے بارے patrons کے لیے ہم اب چونکہ بڑے patience سے ہمارے patrons کرتے ہیں بغیر صاحب ہمارا ایک klub ہے patreon klub جو ہے وہ ہمارے patrons ہیں وہ ویسی ہمارے خیرخواہ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے نیک تمنایں نیک خواہشات اور ایک klub ہم نے بنا رکھا اس کے لیے ہم تھوڑے سی exclusive footage ان کے لیے ہر دفعہ بنایا کرتے تھے کہ جو چیزیں ہم دوسروں کو نہیں دکھاتے یوٹیوب پہ patrons کو دکھایا کرتے تھے جب سے یہ جلا وطنی والا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے وہ معاملہ منقطع ہو گیا تھا اب آکے پھر continue کرنے لگے ہیں اور جو خبر میں نے دینی تھی وہ یہ کہ ہر اس webinar میں یا ہر اس گپ شپ میں جو ہم ایک live کیا کریں گے اس کے اندر چاچا بھوٹا سمیت ہمارے چند characters بیٹھے ہوں چاچا بھوٹا اور کسی character میں live نہیں جائے گا اسے منڈو پہ لے لیا کریں گے اور اس سے گزارش بھی کریں گے کہ چاچا ہاتھ ہالا رکھے بہت 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 تہزیب جانا ہوں نو ہمارے پیر پکے کر لاندے پیر پکے بہت ہی پکے ہو گیا تو اسے سمجھائیں گے لیکن پھر پیٹرنز یہ نہ کہیں کہ نئی جناب ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ پھیکا سا شریف سا ہمارے پیٹرنز ہر چیز فل انجوائے کرتے ہیں اور ان کو میرا خیال ہے وہ چاچا بوٹا چاہیے نہیں چاہوں گا آپ کی موجودگی میں دو تین اور خواتین بیٹی ہوں چاچے بوٹے کو لتھی چڑی کوئی نہیں کیوں شکیل صاحب میں تو شکیل صاحب کے سامنے امبروس ہو رہا ہوتا ہوں یہ بھی کڑیاں رکھے شریف 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 ہون تو کڑیاں رکھے لگتا ہے نہیں سر نازق مزاج نے بلکہ لی میں تین شریف نہیں لگتا نہیں سر تو شریف تو شریف صرف نواز شریف ہے وہ بڑا فریم ہے یہ بڑا فریم یہ ان کی لینگویج ہے بڑا فریم مجھے سمجھ آگئی انہوں کہا کرتا بڑا فریم اور سر وہ دوسری یوٹیوب سے متعلق کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہر وہ شخص جو اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر کے آپ کو دکھا رہا ہے دیکھیں فری دکھا رہا ہے مفت میں دکھا رہا ہے آپ کو بل تو نہیں نہ آتا آپ کو ٹکٹ تو نہیں لینا پڑتا ایک مہربانی کریں اس سے آپ کی جو محبت ہے نا اس پروگرام کے ساتھ اس ایفرٹ کے ساتھ جو ہم جیسے دن رات اور کریزی کر کے آپ کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے اشتہارات آتے ہیں وہ ہماری خاطر پورے دیکھا کریں یہ نہیں کہ جو اسکپ پایا تو اسکپ کر کے چلیں جی فارغ اشتہار پورا دیکھا کریں ہم آپ کی طرف سے خوش ہیں آپ کے ذمہ پھر صرف دعائیں ہماری دعا کر چھوڑا کریں اللہ نگے بان ہے لیکن میربان نہیں کیا کریں اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف ہمارا کانٹینٹ ہی نہیں کسی کا بھی کوئی اچھی چیز کسی نے دی ہے نا اور آپ نے اس کی تعریف کرنی ہمیں تو اللہ تعالی نے ٹیک آف کر دیا لیکن اس سٹیج پر ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے شاید گئے وقتوں میں جب پاکستان میں معاملات ٹھیک چل رہے تھے ہم چینلز پہ بھی آ رہے تھے میں یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو یہ میں کر رہا ہوں اور اس کو جنرلائز کر کے کر رہا ہوں میں بار بار یہی کہ رہا ہوں کہ it is not only for us it is for all you tuybers all content aggregators اس میں اگر دو ایڈ بھی پورے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے سر سارے دیکھیں دو کیوں دیکھیں سارے دیکھیں اور اس میں جو ہے content creators کے لیے اچھی خبر یہ وہ ads ان کو نہیں دکھائے جاتے لیکن اس کا فائدہ content creators کو ہو جاتا ہے آپ کچھ کہہ رہے سر کوش ایڈ اس طرح دی ہمی ہندی ہیں کہ نگ دی ساری دیکھ دی نہیں وہ تو چھوٹی تھی ہوتی ہیں پانچ سیکنڈ ہوتی نہیں اس میں آپ کا کمال ہے کمال اس کا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز میں سے ایک بڑی تعداد انشاءاللہ وہ دیکھے گی اسے انشاءاللہ اچھا سو آپ نے جم میں پہلے کام کیا پھر آپ نے اپنا جم کھول لیا جی میں پھر پارٹنرشپ پہ جم اوپن کیا وہ ان کا جم چلتا نہیں تھا تو ان کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کر لی وہ دو تین ماہ میند کرنے سے پیرا ساتھ چلنا شروع ہوا اور اچھا خاصا پیرا میں پروفیٹ ہونا شروع ہو گیا تو وہ کوئی ایک سال کے اندر ہی چونکہ جم ان کے نام پہ تھا میں تھوڑا نیا بھی تھا لائسنس وغیرہ ان کے نام پہ تھا تو بعد میں انہوں نے پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آئی تو مختصر یہ کہ پھر وہ مجھے پارٹنرشپ چھوڑنی پڑ گئی تو میں تو بلکہ ان کا احسان مان دوں ان کا میں اس بات پہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہو سکتا میں جم میں رہتا تو پھر میں وہ ہی رہتا آگیا اچھا جی کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ کی طرف ہم بعد میں آتے آغاز کیجئے نا جھنگ ڈسٹرک سے آپ کا تعلق ہے ابتدائی تعلیم بچپن سے کوئی ریویو کریں ایک منٹ کے اندر اندر ایک منٹ تو کم ہے دو منٹ دو منٹ میں آپ اس کا ریویو کریں کہ یو اے سے پہلے کی آپ کی لائف یو اے سے پہلے کی لائف یہ ہے کہ میرا سید فیملی سے تعلق بسکلی ابائی میرا جو گھر ہے وہ جنگ ہے وہاں پہ بڑے دو مشہور دربار ہیں جنگ شاہ جیونہ دربار اور شاہ زندہ بسکلی میں شاہ زندہ بخاری کی اولاد میں سے ہوں اور شاہ جیونہ ان کی اولاد میں سے فیصل سالی آت اور عبد حسین اور یہ جو شاہ زندہ ہیں یہ مامو ہیں شاہ جیونہ کے تو آپ بھی وہاں کے گدی نشین ہیں کوئی امکانات ہیں آپ کے ہو سکتا یہ میں فیوچر میں کر لوں اور آلڈی میں نے وہاں پہ کام سٹارٹ کر دی کے جو عام میرا اس میں اپنے اوپر وہاں کی جو انکم بھی ہے اس کو میں اپنے اوپر حرام کی ہے کیوں جی سیاست میں ہے ارادہ آنے ابھی بھی میں وہاں پہ تین ماہ لگا کے آیا ہوں کیوں جی نہیں اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ نے سیاست کرنی ہے سیاست کوئی حالات تھے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے آ رہے تھے اور میں اس بار میں نے جا کے وہاں پہ کمپین کی میں چار ہزار لوگوں کو اپروچ کی ہے وہاں پہ ایک میں نے ٹیم بنائی اور میں نے پورے جھنگ میں کمپین کی یعنی چار ہزار رزا کار ہیں جس پہ وہاں دس سیٹ ہیں تین ایم این ایز کی ہیں سات ایم پیز کی ہیں اور میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ میری فیملی ہے یہ میرے سسرال جو تھے اور مخنوم صاحب بھی تھے تو اس بار یہ جو الیکشن تھا یہ حق باطل کی لڑائی تھی اور حق کا ساتھ دیا کوش لبے بیچوں کا تانوی فارم سنتالی پی گئے نہیں سر سانو پتا سی ایدا اچھا نہیں پی گیا ویسے تو نہیں پڑنے دیا ہم نے وہی کیوں ٹیم تھی ہم نے کیا کیا کہ جیسے ہم نے فارم فورٹی فائیوز لیے وہی کوئی کم از کم پانچ سات سو بندہ لین سویپ کی ہے بخاری صاحب آپ کو دو منٹ دیے گئے تھے آپ نے چھ منٹ لگا دی کہا سے میں کٹ وں اچھا بخاری صاحب جو انٹرپنورز ہیں پاکستان میں یا یہاں پہ ان کے لیے کوئی ایڈوائیس ہے کوئی مشورہ ہے مشورہ صاحب یہی ہے سب سے پہلے جو میں نے ایک دین سے بھی چیز سوچی ہے میں کبھی مایوس نہیں ہوں الحمدلللہ میں آپ یقین مانے کہ میری فیملی میں سے بہت کم لوگ ہیں کسی نے بھی شاید میرے والد کسی بھی جوب نہیں کی زمین نے تھی سسٹم تھا میں ٹیکسٹائل میں ویونگ کا ایک سال کا ڈپلومہ کیا پنجابی چیز تو سہیدہ دے بھال تو اڈے کھولے کتھے ہونے میں نے ہیلپر سے سٹارٹ کی ہے اور اس کا میں پھر فور مین ہوا تھا تو تب میں نے چھوڑا تھا کام تو بات یہی ہے کہ give up نہیں کرنا کبھی مایوس نہیں ہو ایک دن آپ منزل ضرور مل اللہ پہ گیا تھا میرا آغاز دی نیشن میں ڈی 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 یہ میرا سٹائپنڈ تھا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں یہ درم نہیں ہیں روپے ہیں اور ایک وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ ان آیات کی بارش کر دیتا یہ جب ہی چوئس یہ کیا یہ جو کہتے نا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے بڑا مہنگا شوق ہے لیکن اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے میں بڑی دفعہ اپنے آپ سے پوچھا کرتا تھا کہ میں نہیں امیر امیر تو فلان ہے جو میں اگر امیر ہوں تو میں فلان کی مدد کیوں نہیں کر رہا جب کہ وہ مستحق بھی ہے میرا عزیز ہے تو میں اس طرح کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتا تھا اللہ مجھے کبھی توفیق دے دیتا تھا کبھی نہیں بھی دیتا تھا اور میں شرمندہ ہوتا تھا میں زندگی میں زیادہ تر شرمندگی برداش کیا ہے توفیق کی ٹرین نے میں بڑی مس کی یہ میں کنفیشن دے رہا ہوں مواقع مجھے بڑے ملے ہیں لیکن توفیق کی ٹرین سب سے زیادہ شاید میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں یہ ایک بہت بڑی ٹرین گزر رہی تھی پاس سے میں کہ اگر یہ بھی مس کر نہیں میں تو اس کو بھی آسان نہیں سمجھ رہا ہوں اب بھی اللہ تعالی نے وہ تو خوش ہو جائے گا یہ مجھے پتا مزے کی بات یہ اللہ کو جب آپ خوش کر رہے ہوتے سب سے پہلے انڈیکیٹر آپ کا دل ہے اللہ ہے اگر اپنے اوپر ایک ایسا ملمہ چڑھایا ہو انلیس آپ کاغنیٹیو ڈیزوننس کا شکار ہو جائیں اور محسوس کرنے لگ جائیں جی میں ہی ٹھیک ہوں یہ جتنے بڑے بڑے راکشس ہیں یہ جو اپنی طرف سے راست اقدام کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ برے ہیں میں ان کے ساتھ ٹھیک سلوک کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو لیکن کیا الحمدللہ جو بتا رہے نا کہ میں نے پندرہ سو درہم سے سٹارٹ کیا تھا آج اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا ہوگا اور جو ٹیکسٹائل مل بتا رہے ہیں جس کے اندر کھڑا ہو نا مجھے اندازہ ہے سر بڑا مشکل ہے وائلر جڑا ہوندھا ہوندھا وائلر کا سیکھ مشین کے چلنے وہ جو روئی اڑ رہی ہوتی ہے نا وہ نیرا ایزمہ ہوتا دمیں کی بیماری ہوتی ہے بخاری صاحب جب آپ یہاں پر آئے تھے یا یہاں آ کے شادی کی آپ کی فیملی میں کون کون ہے ہم چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو کہ میل باکس پہلا سوال سر جی آپ کے لئے میں میسیج پڑھی ہوں لفظوں کی کہانی آپ جانتے ہیں کس نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ محترم شکیل چودری صاحب کی ایک غلطی دیکھیں تلفظ کی ٹائم تیرہ منٹس پر مفاجات کو حرف میم کے اوپر زیر زبر لگا کر پڑھا ہے یعنی مفاجات پڑھا ہے جو کہ غلط تلفظ ہے درست is مفاجات ٹھیک تینک یو بیرمی مچ پروفیسر صاحب یہ پروفیسر لیا کے تظیم ہوں چلے تینک پروفیسر صاحب جی نیکس اچھا جی آفتاب I have a question for you did you write all the script of چا چا بھوٹا I watch your program with my whole community I feel so uncomfortable with the words چا چا بھوٹا when I am sitting with the young members of my community they are not so mature yet they try to understand this kind of language I have already clarified it many a time once again and we will keep repeating this that this show all shows are not supposed to be seen with family with the community you can watch it separately and I assure you that your entire community especially youngsters will be watching the show because they love the character of Chacha Boota so some shows are not supposed to be seen with the family this is one of those shows I email United States this is a lot of are a lot of and my my خواہش is that we visit when US jay jay go jay next Chacha Boota بعض of times bade behudah alfaz استعمال کر so it is my up to shakiel sahab just one mahavera Chacha Boota ne tajavuz ki a تھا میں نے کچھ بتایا تھا اس نے کچھ کہہ دیا اور تساہل مجھ سے یہ ہوا کہ جب میں پریویو کر رہا تھا وہ میری نظر سے گزر گیا سفٹ آؤٹ نہیں ہو سکا لیکن میں نے وہ ریموو کروا دی وہ محابرہ ہمارے ہاں اس طرح استعمال ہوتا ہے چاچے نے جس طرح کیا وہ زیادہ اپسین ہو گیا تھا اثروائز یہ میں بار بار کہتا ہوں یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والا شو نہیں ہے علید علیدہ دیکھیں اب آپ نے اس کے اوپر دیکھنا ہے ضروری تھی نہیں کہ تسی سارا کچھ بچے ہم لا کے نال بیٹھو تسی بھی نال دیکھو وہ شو اور ہے وہ خبرہار ہے خبرہار جب ہوگا یا مزید ہمارکتیں ہوگا یا یہ شو ہے یہ سب کے ساتھ دیکھیں چاچا بوٹا علیدہ دیکھیں اور میں نے چاچا بوٹا کے اوپر اب پی جی دینے لگے ہوں یا تو پی جی ہوگا یا یہ کہ آپ سپریٹلی دیکھیں مسٹر سید باسد کہتے ہیں leave comedy aside i watch this show for a value addition of my civil services mains preparation and trust me it aids me in that and شکیل صاحب is icing on the cake lots of love thank you very much شکیل صاحب ماشاء اللہ ہم سب کے لیے اک نعمت ہیں کہ یہ fact finding جو ہے شکیل صاحب پہ ختم ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ شکیل صاحب جیسا گوھر نایاب اللہ نے ہماری ٹیم میں عطا کیا میں بھی سارا خوش قسمت ہوں جو اندر شکیل صاحب آئے نے تو پہلے میں نے تلخیجی پڑکیجی بہت لگتی سی یہ نا دی تحصیر تھوڑی جی تھنڈی ہے میں نے بھی تھنڈ پائی رہا خدیج میں بھی خوش قسمت ہو جی ہمارے ہمسائیہ بھی ہیں کمالی ایسر ماشاء اللہ سو اب چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف نہیں تو کویسٹنز ختم ہو گئے نہیں سر آج چونکہ ٹائم کام ہے تو اس لیے میں جلدی جلدی کر رہی ہوں ہم جی ٹائم is of the essence جی تو بھولی بسری کتابیں کی طرف چلتے ہیں سر آج کونسی کتاب لائیں آج کتاب ہے جی the murder of history کیکے عزیز پروفیسر کیکے عزیز بہت ہی eminent scholar تھے historian تھے انہوں نے منچسٹر یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کی تھی اور مجھے عزاز ہے کہ میں نے ان کا ایک انٹریو بھی کیا تھا مارٹل ٹاؤن میں رہتے تھے وہ تو ان کی یہ کتاب جو ہے نا آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے frontier post میں انہوں نے یہ کالم لکھنا شروع کیا تھا جو بعد میں کتابی شکل میں چھپا اور وہ بڑے حیران تھے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جس طرح سے یہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ٹیکسٹ بوکس کی history کی خاص طور پر تو لوگ اقدم جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے کہ جی ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے لیکن وہ کوئی طوفان برپا نہیں ہوا وہ زمین جنبش نا جنبش زمین جنبش نا جنبش گل محمد وہی حساب ہے اس میں انہوں نے 65 یعنی 65 نسابی کتابوں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے اور ان میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہ ہی کی ہے لیکن ابھی تک ان کی کریکشن کی طرف ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا وہ اسی طرح چھپ رہا ہے جی وہ اسی طرح چھپ رہی ہے وہ بائی مسٹیک چل رہی ہے یا ٹیلبرٹلی چینج کی نہیں 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 کوئی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہاں ریوائز نہیں کیا جاتا ہے جی جی وہ زفر صاحب کہتے ہیں نا حسن اس کا اسی مقام پہ ہے یہ مسافر سفر نہیں کرتا میں کہتا ہے جہل اس کا اسی مقام پہ ہے یہ مسافر سفر نہیں کرتا کوئی پوائنٹ آؤٹ کیجئے بتائیے کیا کیا چیزیں ہاں اس میں دو تین چیزیں جو موٹی موٹی ہیں ایک تو انیس سو چالیس والی قرارداد جو ہے ہماری اکثر کتابوں میں لکھا ہے جی وہ تیئیس مارچ کو اپروو ہوئی اوکے وہ چوبیس کو اپروو ہوئی تھی یہ لاہور ریزولوشن ڈے کی بات کرتا ہے جی جی تو وہ چوبیس مارچ کو اپروو ہوا ہاں یہ واؤ اسی طرح سے پاکستان کے قیام کا جو دن ہے وہ چودہ اگست نہیں ہے پندرہ اگست ہے اور بانیہ پاکستان کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے اس پر کہ پاکستان پندرہ اگست کو بنا یہ دا مطلب اسی چندی ہیں کتنے پہلے خرید دے رہے ہیں جی جی اسی طرح سے ایک ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں جو خطبہ دیا تھا اس میں علیدگی کا کوئی تصور نہیں تھا یعنی پاکستان کا تصور اس میں موجود نہیں تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں صوبے کی بات کر رہا ہوں ایک مسلم میجورٹی پروونس جی ہے ناٹ آ سیپریٹ سٹیٹ اوے فروم انڈین فیڈریشن ان کے جو بعد کے خطوط بھی ہیں ان میں بھی انہوں نے یہ وضاحت کی ہے لیکن ٹو نیشن تھیری شکیل صاحب اتنی تگڑی ریالیٹی تھی کہ ابھی کل تک تو آپ رو گردانی کرتے رہیں لیکن موجودہ حالات جو اس وقت کے موروزی حالات ہیں ہندوستان کے وہ ثابت نہیں کر رہے کہ ٹو نیشن تھیری ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ تھی سونر اور لیٹر یہی سب کچھ ہونا تھا جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ بات میں نے اور آپ نے نہیں کی برکہ دت کر چکی ہے آپ یاد ہے اس کا ٹویٹ یہ جو تین سو ستر لگی تھی اس دن اس کا ٹویٹ پڑھئیے جا کے وہ کہہ رہی تھی کہ آج پہلی دفعہ میں کنونس ہوئی ہوں کہ ٹو نیشن تھیری درست تھے وہ تو خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے نا اس پہ دیرار آرگومنٹس اور گوت سائیڈز تو برحال کےکی عزیز نے مجھے جو ایک بڑی اہم بات بتائی کہ پروفیسر اشتیاق قریشی صاحب کی جو کتاب ہے دسٹرگل فور پاکستان وہ ایکچولی میں نے لکھی میں ان کے اسسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ ایوب خان نے مجھے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ پر کوئی اچھی کتاب نہیں ہے فارنرز آتے ہیں تو وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی اچھی سی کتاب دیں ہمیں تو آپ پلیز کچھ مٹیریل اکٹھا کر دو میں نے مٹیریل اکٹھا کیا کہتے ہیں اچھا اس کی ترتیب بھی لگا دو میں بہت مصروف رہتا ہوں اچھا وہ کر دیا میں نے کہتے ہیں اچھا ایک فرس ڈرافٹ بھی بنا دو تو کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں یہ کتاب لکھوں تو میرا پرائمس تھوڑا مختلف ہوگا لیکن انڈیا کے ایک پائرٹ پبلشر نے اس زیادتی کا اضالہ کیا جو میرے ساتھ پاکستان میں ہوئی اس نے جب وہ پیفس پڑا بک کا اس نے کہا اس کا تو آتھر کے کے عزیز ہے تو اس نے اس کتاب کا ٹائٹل بدلا اور آتھر کے طور پر پروفیسر کے کے عزیز لکھ دیا کے کے عزیز ایک سیلفلس سکولر تھے اور اس کا انہوں نے خوب خمیازہ بھگتا آخری دن تک خمیازہ بھگتے رہے کہ بیسک یوٹیلٹی بلز پے کرنے کے پیسے نہیں تھے اور یہاں کے بڑے بڑے پبلشرز ان کی رائلٹی کھا پی کے ڈکار چکے تھے ام آئی رائٹ ان کے پاس اپنا گھر تک نہیں تھا جناب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بیرون ملک پڑھاتے تھے لوگ وہ دبائی آکے رکھتے تھے وہاں سے چیزیں لے جاتے تھے پاکستان جا کے بیش دیتے تھے تو مجھے جب چھٹی ملتی تھی میں لنڈن لائبریڈی چلا جاتا تھا دو مہینے تین مہینے وہاں سپنڈ کرتا تھا تو وہ واقعی سیلفلس سکولر تھے اور انہوں نے کوئی مال جمع نہیں کیا آخری عمر بھی انہوں نے اپنے برادر ان لاؤ کے گھر میں گزاری اچھا کیک عزیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری ٹیکس بکس میں ملٹری رول کو گلیمرائز کیا گیا ہے اور سیویلین گورنمنٹس کو ڈسکرائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ بات کبھی کسی نے کی نہیں اس لیے کہ بزور شمشیر جس طرح آپ اپنے دین دھرم کو کسی پر لاغو کرتے ہیں اسی طرح تاریخ بھی تھوپی جاتی ہے کونکررز تاریخ تھوپتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی خاص طور پر یوب خان کی اس دور میں بڑی تاریخ لکھی گئی اور وہی سنیرے حروف جو ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں وہی خوبصورت باتیں جن کی بازگشت آج بھی لوگوں کے نوجوانوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی یہ جو باتیں ہم نے سن رکھی تھی وہ کیا ہیں میں نے اس پر سینگ پھسایا تھا ایک بہت بڑے سکالر کے ساتھ اور میرے وہ استاد بھی تھے میرے پیرو مرشد بھی تھے علم و فضل کی دنیا میں اور میں بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں اشفاق احمد کے شاگردوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جیسے میں انیف رامے کے شاگردوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اسی طرح اشفاق صاحب کے ساتھ میں نے سینگ پھسایا تھا ان کے ایک افسانے پر مسرور مرسیہ اگر آپ کبھی وہ افسانہ پڑھئیے جس میں ڈکٹیٹر کی تعریف تھی بھٹو صاحب پہ تنقید تھی اے علامت نگاری کے تحت سمبلزم کا سہرہ لیتے ہوئے اس میں کیریکٹر ہیں ایک راڑا ہے اور ایک ککا کہہ رہا ہے راڑا وہ ایوب خان اور ککا کہہ رہا وہ بھٹو تو اس کو صرف کہ یہ صرف باتیں کرتا ہے ہجوم اکٹھا کر لیتا ہے لوگوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو کام کرتا ہے جو یوٹیلٹی جس نے جوتا ایجاد کیا جس نے یہ کلہڑا ایجاد کیا جس نے اوزار بنائے وہ راڑا تھا بچارہ جو اپنی تشہیر نہیں کیا کرتا تھا یہ اس دور کی بات ہے جب بابا جی سرکاری ملازم تھے اور انہیں وہ کام کرنا پڑتا تھا اور یقین کیجئے وہ شرمندہ تھے اس بات پہ کہ مجھ سے غلطی ہیں عمران خان سے بے شمار غلطی ہوئی اس نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا مصدر پچھلا الیکشن عمران کو لینا چاہیے تھا جی جی آج اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے بڑی خوبصورت با حالانکہ میں ٹکے کی دلیل تسلیم نہیں کرتا خاجہ عاصف کی کہ اس نے کہا جی آپ حلفن کہہ دیں کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو اس نے کہا جی آپ حلفن کہہ دیں کہ اٹھارہ والا ٹھیک تھا اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ غلط تھا تو پھر یہ بھی غلط ہے آپ موقع دیتے ہیں کسی کو تو بات کر دیں میں ایک بات ایڈ کر دوں عیوب خان کے بعد جنرل زیاء الحق نے بہت مسک کیا تاریخ اس نے تو انتہا تک پہنچا دی اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ عیوب خان نے اپنی کتاب لکھی اٹو بائیو گرفی فرینڈز ناٹ ماسٹرز would you believe that he didn't say a single word about the 1965 war یعنی سب سے اہم واقعہ ان کی پریزیڈنسی کا وہ جنگ تھی اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہے so اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تاریخ کو کتنی احمیت دیتے ہیں how the history is actually murdered